اسے پر بات کرنے کے لیے ہمارے صرف موجود ہیں سپورٹس ایکسپرٹ آمیل بلان صاحب صرف بتائے گا قومی ٹیم دورے نیوزی لینڈ میں بری طرح ناکام ہوئی ہے کلین سپ کا ذمہ دار کون نظر آتا ہے آپ کو دیکھئے یہ تو ایک مشترکہ ذمہ داری ہے جس میں بورڈ، منیجمنٹ، کھلاڑی، کوچ سب ہی شامل ہیں اور ٹیم کپتان کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا کہ باقی کھلاڑیوں کا اگر ہم ٹیم کی سیلیکشن سے دیکھنا شروع کریں تو جس طرح کی ٹیم ہم نے سیلیکٹ کر کے وہاں پر بھیجی بہت سارے کھلاڑی ایسے تھے جن کا کہ دومیسٹک میں یہاں پرفارمنس بہت بہتر تھا اور ان کا باہر کے ملکوں میں کھیلنے کا تجربہ بھی تھا لیکن ہم نے ان کھلاڑیوں کو اپنی ٹیم میں شامل نہیں کیا بیٹنگ لائن اپ میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر اپنی بالنگ سائٹ دیکھی جائے تو اس میں ہمارے پاس ایک جو ریل پینیٹریٹنگ فاسٹ والر ہوتا ہے وہ ہم ساتھ ہی لے کر نہیں گئے ہماری ایک میڈیوکر سی بلکل ایک ایوریج قسم کی فاسٹ والنگ لائن اپ تھی جب ہم اس قسم کی صورتحال کے ساتھ ایک ٹیم جاتی ہے ایک ایسے دورے پہ جہاں پر کے وکٹس بھی تیز ہوں اور آپ کے پاس تجربہ بھی نہ ہو اور آپ کے ٹیم کپتان بھی فرم دی فرنٹ لیڈ نہ کرے اور پرفارم نہ کرے تو پھر یہ ایک مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے اور اس مشترکہ ذمہ داری کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کو کلین سویپ جو ہے وہ ہوئی اور ایک نہائیت ہی ایسی صورتحال ہے جو کرکٹ کے شائقین کے لیے نہائیت تشویشناک ہے موسیقی موسیقی